بی بی سی اردو کے خصوصی بولٹن کے ساتھ میں ہوں فرحہ چاوید ہمارے اس خصوصی بولٹن میں آپ جان سکتے ہیں کرونا وائزے سے جڑی قومی اور بین الاقوامی خبریں آج کے بولٹن میں ہم آپ کو بتائیں گے برزیل کی صورتحال جہاں اس وبا کی شدت میں کمی کی بظاہر کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں سیاحتی مقامات کھلنے کے بعد وہاں ایسو پیس کی کس قدر خلاف فرضی کی جا رہی ہے اور اسی بولٹن میں ملیے گا موزو دیرو بوٹ ووٹر سے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں کیا صورتحال ہے دنیا بھر میں متاثرین کی تعداد ایک کروڑ اٹھانوے لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ ہلاکتوں کی کل تعداد سات لاکھ اکتیس ہزار سے زائد ریکارڈ کی گئی ہے امریکہ میں متاثرین کی تعداد سب سے زیادہ ہے جو کہ پچاس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ برازیل میں ہلاکتیں ایک لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہیں اور متاثرین کی تعداد بھی تیس لاکھ سے زائد ہے برازیل ہی کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہاں کووڈ نائیٹین کے سبب ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور یہ اس وبا کے باعث ہلاکتوں کی دوسری بڑی تعداد ہے یہاں وبا کے کم ہونے کے فیلحال کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تین ماہ کے دوران وائرس کے سبب کم از کم پچاس افراد ہلاک ہوئے تھے اور پھر صرف پچاس دنوں میں ہی یہ تعداد دو گناہ ہو چکی ہے اب تک برزیل میں تیس لاکھ سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اگرچہ وائرس ابھی اپنے اروج پر ہے تاہم یہاں دکانیں اور ریسٹورنٹس وغیرہ کھول دیے گئے ہیں ماہرین نے موجودہ صدر کی انتظامیہ کی جانب سے منصوبہ بندی میں تعاون کے فقدان کی شکایت کی ہے برزیل کے صدر کوویڈ نائنٹین کو ایک معمولی فلو قرار دے چکے ہیں اور اپنے ملک اور عالمی سطح پر اس حوالے سے رد عمل پر تنقید کرتے آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ خود بھی اس انفیکشن سے ملیریا سے بچاؤ کی دوا استعمال کر کے ٹھیک ہوئے ہیں برزیل میں وزارت سہت کے مطابق جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ایک لاکھ سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں ادھر جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق پڑوسی ملک انڈیا میں متاثرین کی تعداد بائیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ متاثرین کے حوالے سے تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے انڈیا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر ہی ریکارڈ اضافہ دیکھا جا رہا ہے جبکہ اتوار کی صبح جنوبی ریاست آندھر پردیش کے وجہ وارا میں ایک ہوتیل میں آگ لگ گئی یہ ہوتیل کوویڈ نائنٹین سے متاثر افراد کے لیے ایک پرائیویٹ اسپتال کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا اور اب تک یہ اطلاعات کے مطابق یہاں سات افراد کی ہلاکت بھی ہو چکی ہے آسٹریلیا کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہاں کرونا وائرس کی وبا کے بعد آج بدترین دن ریکارڈ کیا گیا ہے یہاں وبا کی دوسری لہر جاری ہے جس کی وجہ سے سخت لاک ڈاؤن بھی کیا گیا ہے آسٹریلیا کی وکٹوریا سٹیٹ میں گلشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران انیس افراد ہلاک ہوئے ہیں یہاں آسٹریلیا کی مجموعی امواد کا دو تہائی فیصد ہے جبکہ یہاں اکیس ہزار سے زائد افراد کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہو چکے ہیں ریاست میں تین ماہ پہلے دوسرا لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا جو تین اگست سے مزید سخت کیا گیا اور یہاں رات کے اوقات کے دوران دارالحکومت سمیت کئی علاقوں میں سخت کرفیو بھی نافذ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یورپ میں کیا سورتی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں ملک بھر میں ایس او پیس کے تحت تھیٹرز اور سینما ہالز آج سے کھول دیے گئے ہیں اس کے علاوہ ریسٹورنٹس اور کیفز بھی آج کھولے جا رہے ہیں پاکستان بھر میں بیوٹی سیلونز بھی کھولے گئے ہیں اور مزارات بزنس سینٹرز ایکسپو سینٹرز بھی آج سے یعنی دس اگست سے کھولنے کی اجازت دی گئی تھی ٹرینوں اور جہازوں میں سیٹیں چھوڑ کر بیٹھنے کی جو بندش ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ستمبر کے آخر تک یہ صورتحال ایسے ہی رہی گی اور اس کے بعد اس کا دوبارہ سے جائزہ لیا جائے گا اور اب آپ کو بتاتے ہیں کچھ سیاحت کے شعبے کے بارے میں سیاحتی مقامات کھلنے کے بعد حکام کے مطابق صرف دو روز میں ہی لاکھوں افراد نے مری، گلیات، کاغان، ناران، سوات اور گلگدولتستان کے سیاحتی مقامات کا رخ کیا ہے اور اس وقت ان مقامات پر تقریباً تمام ہوتلوں کی بوکنگ مکمل ہو چکی ہے گلیات میں ہی دو روز میں ڈھائی لاکھ سے زائد سیاہ یہاں پہنچتے ہیں اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں سیاحتی سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں تو اس دوران ایس او پیز کو کیسے فالو کیا جا رہا ہے بی بی سی کی ٹیم نتیا گلی پہنچی اور وہاں سے میں ہی آپ کو بتاؤں گی کہ وہاں ایس او پیز کی کتنی خلاف فرزی کی جا رہی تھی یہ ویڈیو آپ دیکھیں یہ ویڈیو گزشتہ روز ریکارڈ کی گئی تھی بی بی سی اردو سے میں ہوں فرہد جاوید اور اس وقت ہم موجود ہیں خیبر پختونخواہ کے علاقے گلیات میں اور ہم مین جو نتیا گلی کی مارکٹ ہے وہاں سے ہو کے آئے ہیں مری کی جانب سے ہم آئے اور یہاں پر جو ہم نے ٹورس دیکھے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ملک کے مختلف شہروں سے یہاں آئی ہے بچے ہیں ان میں جن کی چھوٹیاں اب ختم ہونے والی ہیں سپٹیمبر میں ان کے سکولز کھلنے کا امکان ہے وہ آئے ہیں پیرنٹس ان کے ساتھ ایک بہت زیادہ رش یہاں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایسو پیس فالو کرنے کے جو احکامات جاری کیے گئے تھے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے بہت کم لوگ ہیں ایسے جو کہ ماسک پہن کے آئے ہیں اور جہاں تک سوشل ڈسٹنسنگ کا تعلق ہے تو اس کا تو بالکل خیال نہیں رکھا جا رہا جو حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے صوبائی حکومتوں کی جانب سے ایسو پیس تو مختلف قسم کے جاری کیے گئے ہیں جیسے خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا ہے کہ جو ماسک نہیں پہنیں گے ان پر کل سے ایک ہزار روپے فائن کیا جائے گا اور جو سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال نہیں رکھیں گے ان پر بھی فائن کیا جائے گا لیکن ہمیں یہاں پر جو بڑے ہوتیلز ہیں وہاں پر تو ایسو پیس کا بڑی حد تک خیال رکھا جا رہا ہے لیکن جو چھوٹے ہوتیلز ہیں ریسٹوننٹس ہیں وہاں پر نہ تو سوشل ڈسٹنسنگ ہے اور نہ ہی ماسک پہنا جا رہا ہے اور لوگ خود بھی جو یہ حفاظتی تدابیر ہیں ان پر عمل درامت نہیں کر رہے ہیں پاکستان کی خبروں کے بعد اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ تعلیم و آگاہی کی جانب اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو پاکستان کے سیاحتی مقامات پر رش کے حوالے سے بتایا تھا ایک طرف تو یہ صورتحال ہے جبکہ دوسری جانب دنیا کے گئی ممالک ایسے ہیں جہاں بہت احتیاط بڑھتی جا رہی ہے مثلا مصر میں ایک ریسٹوننٹ میں اب روبوٹ ویٹرز بھی کام کریں گے تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں موزو دی روبوٹ ویٹرز سے موسیٰہ موسیٱ موسیٰ جائے protection موسیٰ کے بعد روبوٹ 꿔فیürü رون selection موسیٰنٹ موسیٰ ایسا ہے کہ میں نے ایک ایک راق اس کے لیے اور کامی ہے کہ کامیے اور کبھی اس کے لیے اور کبھائی کریں کہ کبھی اس کے لیے نے ایک ہوئی کبھی کے لیے تمہارے کبھائی کرنے درستان ایسا 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 موسیقی داخلت عنینا فکرة الكورونا وکنینا بنتکلم مع شرکہ ہینا ف مصر شرکہ المالیکہ الروبوت وحصل ان هم ابتادوا يقولولنا طب وای نوت ان احنا نستخدمه کی التباعد الاجتماعی وكانت هنا الفکرة ابتادوا يطوروا فيه اکتر بدل مكان مسلا ان الناس بتقدر تلمس تاتش عشان حاجات معاینا عشان تقول له مسلا ان هو خلاص خده الاكل بعد دلوقت سنسور فابتادت الحاجات دی انها تبقى فکرة اکتر نعتمد عليها عشان موضوع السوشل دستانس موسیقی موسیقی بھی کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے اور محفوظ رہیے